اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سورہ یاسین کی پہلی سات آیات کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو پیارے بچوں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین کا مطلب یاسین یعنی اس کا ترجمہ ہمیں نہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک یہ بھی راز ہے کہ یہ یاسین یہ جو لفظیں یہ حروف مقتعات ہیں یعنی الیدہ الیدہ پڑھے جاتے ہیں یاسین الیدہ الیدہ پڑھے جاتے ہیں تو یہ وہ حروف مقتعات جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں جیسے اس طرح کے جتنے بھی حروف مقتعات جو قرآن پاک میں سورتوں کے شروع میں جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے غائب میں موجود ہے وہ ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم یاسین کو یاسین ہی پڑھیں گے والقرآن الحکیم وال یہاں پہ قبعو جو ہے یہاں پہ قسمیہ ہے قرآن قرآن پاک الحکیم حکمت والا یعنی قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے یاسین یاسین والقرآن قسم ہے قرآن کی الحکیم با حکمت یعنی قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے یعنی جس کی ہر ہر بات حکمت پر مبنی ہے جس کی ہر بات جو ہے اس کے پیچھے ایک مکمل حکمت ہے تو قرآن کی قسم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے انہ کا انہ بے شک کا آپ لامنل میں سے المرسلین بھیجے ہوئے رسولوں یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم آپ پیغمبروں میں سے ہو یعنی اللہ تعالی نے یا اس آیت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ انہ کا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامنل مرسلین رسولوں میں سے ہیں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہو علا پر علا کا مطلب ہوتا ہے پر پر جیسے کسی چیز کے اوپر کسی چیز پر ٹھیک ہے ٹیبل پر چھت پر گھر پر راستے پر تو علا پر سیراتا سیراتا کا مطلب ہے راستا سیراتا راستا مستقیم سیدھا ٹھیک ہے علا سیرات مستقیم یعنی سیدھے راستے پر تنزیلا تنزیلا نازل کیا العزیز غالب نے الرحیم مہربان نے یعنی تنزیلا العزیز الرحیم یہ یعنی قرآن پاک خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے یہاں پر اس آیت میں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے پیارے بچو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو غالب حکمت والے نے غالب مہربان نے نازل کیا ہے ٹھیک ہے لتنزیلا لتنزیلا لام تاقید کے لیے استعمال ہوئی ہے لتنزیلا تاکی آپ ڈرائیں لتنزیلا تاکی لی تاکی تنزیلا آپ ڈرائیں نازارہ یونزارو نزیر یہ لفظیں ڈرانے میں ڈرانے کے میننگ میں آتے ہیں لتنزیلا تاکی آپ ڈرائیں تاکی آپ ڈرائیں قومن کون کو وہ قوم قومن وہ قوم ما انزیلا نہیں درائے گے ما یہاں ہے نہیں نفی کے معنی میں آتی ہے ما ما انزیلا نہیں ڈرائے گے آبا باب دادا ہم ان کے یعنی اس قوم کو ڈرائیں جن کے باب دادا کو نہیں ڈرائیا گیا فَ فَ پَس هُم وہ فَهُم پَس وہ غافلون بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے غافل غافل کی جمع ہے غافلون یعنی زیادہ لوگ بھٹکے ہوئے پوری قوم تو لِتُنزِرَ قَوْمَمَّا انزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غافلون تاکہ تم ان لوگوں جن کے باب دادا کو متنبع نہیں کیا گیا متنبع کر دو وہ غفلت میں ہیں متنبع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو انتباہ کرنا یعنی دھرانا یعنی کسی کو وارننگ دینا ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے فرما تاکہ تم ان لوگوں کو یعنی یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تاکہ ان لوگوں کو جن کے باب دادا کو ڈرائی نہیں گیا آپ دھرا دیں خبردار کر دیں ٹھیک ہے لقد لقد کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہو گیا سچ ثابت ہو گیا لقد تحقیق یعنی تحقیق شدہ بات ہے تحقیق ثابت ہو گئی بات جیسا میں نے پہلے بھی بتایا علا کا مطلب ہے پر اکثر زیادہ تر ہم ان میں سے یعنی ان میں سے اکثر پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے فہم پس فا کا مطلب پس ہم وہ لا یومنون ایمان لانے والے نہیں تو ترجمہ بنا لقد حق قول علا اکثر فہم لا یومنون ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پیارے بچوں یہاں تک آیت نمبر سات تک آپ اچھی طرح سے لفظ بلفظ ترجمہ یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جب آپ منتخب کیجئے گا اللہ حافظ